اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیر الاللہ میں رکا بٹے معاسی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان کا قلب سیر الاللہ سیر کا کیا مطلب ہے چلنا سارا یسید سیر اللہ کی طرف چلنا اللہ کی طرف جانا سیر الاللہ میں پج مردہ پج مردہ کا کیا مطلب ہے مرجھایا ہوا جیسے پھول مرجھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ادھر دھلہ ہو کے گر پڑتا ہے لیزی ہو جاتا ہے سلوک آخرت میں افتادہ پا کاہل سست اور پست حمت ہو جاتا ہے افتادہ پا نہیں اکڑے گو پیر تاد ہوتا نا یا پھر فلاح اور نجات کی راہ میں ہجاب آ جاتے ہیں معاسی اقدام سفر میں کاہلی اور سستی پیدا کر دیتے ہیں گناہگار کی حمت اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہو جاتا ہے اور یہ بھی اس وقت جبکہ معاسی اور گناہ اسے دوسری جانب نہ موڑ دیں اس صورت میں گناہ منزل تک پہنچنے میں ہجاب بن جاتے ہیں اور سیر اللہ میں رکابٹن ڈال دیتے ہیں پھر طالب کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں انسانی قلب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت ہی کے بل پر اللہ کی طرف بڑھتا ہے جب معاسی اور گناہ اسے بیمار کر دیتے ہیں تو دل یعنی قلب کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اقدام اور طاقت سیر بھی کمزور ہو جاتی ہے یعنی پھر اللہ کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کرتا اگر خدا نہ خواستہ قلب کی یہ قوت و طاقت بلکل ہی ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے بلکل ہی منقطع ہو گیا کٹ گیا اور اس کا تدارک ناممکن ہو جاتا ہے واللہ المستعان یعنی اللہ ہی مددکار پس معلوم ہوا کہ گناہ قلب کو مردہ یا پھر خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں یا قلب کی قوتوں کہونا لابدی اور ضروری ہے یعنی دل کی قوت کہونا ضروری ہے قلب کی یہ کمزوری ان آٹھ صفات پر جا کر منتحی ہوتی ہے یعنی جا کر رکھتی ہے جس سے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ماغا کرتے تھے اور وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخل وَدَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ صحیح بخاری یعنی قلب کمزور پہ یہ آٹھ بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں اب اپنے آپ کو خود جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کے دل پر ان میں سے کوئی چیز یا کوئی کیفیت تو تاری نہیں اے اللہم میں تری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور ناتوانی اور سستی سے اور بزدلی اور بخل سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے ان آٹھ میں سے ہر دو دو چیزیں قریب المعنی ہیں پیرز آئیے ہم غم دکھ اور حزن قریب المعنی ہیں رنج و غم جو قلب پر وارد ہوتا ہے یعنی دل پہ آتا ہے رنج مستقبل کی متوقع مصیبت سے متعلق ہے تو وہ ہم ہے یعنی ہم کس کے بارے میں ہوتا ہے فیوچر کا جس کو ہم فکر کہتے ہیں فکر لگی ہوئی ہے شادی کب ہوگی فکر لگی ہوئی ہے جاب کب لگی گی فکر لگی ہوئی ہے بچے کیوں نہیں ہوئے فکر 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 یہ کیا ہے ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے فکرہ ہو جائے انسان وہ کسی چیز کی فکر نہ کرے لیکن کوئی فکر اسے لے بیٹھے لے ڈوبے کہ باقی چیز اور ذمہ داریوں سے غافل کرتے تو یہ خطرے کی بات ہے اور اگر ماضی کی وجہ سے تو حزن کہ انسان کسی واقعے پر اتنا غمگین اور اتنا اداس اور پریشان ہو کہ بیکار ہو کے بیٹھ جائے اس سے بھی پناہ ماننی چاہیے عجز اور کسل قریب المعنی ہے بندہ بوجہ ادم قدرت کے امتی نہیں طاقت ہے نہیں اسباب خیر و فلاح سے محروم ہے یعنی کوئی نیکی کرنے سے قاسر ہے کہ اس میں قدرتی نہیں طاقت ہی نہیں تو یہ عجز ہے بے بسی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے لیکن اپنے آپ کو بے بس پاتے بہمت کرتے ارادے بانتے لیکن کرتے کڑاتے کچھ نہیں اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے محروم ہے تو یہ کسل ہے یعنی ارادہ بھی ہے ڈیٹرمنیشن ہی نہیں کیا فرق ہے بوجہ ادم قدرت کے یعنی قدرت نہیں طاقت نہیں تو عجز ہے ارادہ نہیں تو کسل ہے جبن اور بخل قریب المعنی ہے یعنی آپس میں قریب قریب ہیں اگر بندہ جسم اور بدن اور قلب کی کاہلی کی وجہ سے انتفاع یعنی فائدہ اٹھانے سے محروم ہے تو جبن ہے یعنی جسمانی قوت نہیں دل کمزور ہے اگر حب مال کی وجہ سے اس کے انتفاع سے محروم ہے تو بخل ہے بزدلی کیا ہوتی کسی چیز کا رسک ہی نہ لینا اب مثلاً اگر کوئی ہے سوچ کے بیٹھ جائے کہ میرا دل تو بہت چاہتا کہ میں پڑھنے کے لیے جاؤں مگر مجھے در لگتا کہ اگر میں کسی گاڑی میں بیٹھی تو اکسیڈنٹ ہو جائے گا یا روڈ بلوک ہو جائے گی ایک تو یہ وہم میں بھی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بزدلی بھی بھئی وہ آپ ہی کے ساتھ مسئلہ آنا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جاب میں نہیں کرتا یہ جاب کیا پتہ نکالی دیا جاب کیا پتہ وہ ہو ہی نہ کرنے کی کیا ضرورت ہے سارا وقت ضائع ہو جائے گا کرو ہی نہ یعنی اگر جسمانی کمزوری اور جسمانی کمزوری بعض اقت ہوتی نہیں ہم جسم سے کام ہی نہیں لیتے ہمت ہی نہیں کرتے یعنی مواقع ہیں لیکن ہاتھ پہ ہاتھ توڑ کے بیٹھے ہوئی کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک کے کام نہیں کرتے کام ہیں کبھی آپ کسی بھی مانگنے والے سے کہیں آپ ذرا آئے کام کریں تو کہیں گے ہمیں دس بیماری ہیں حالانکہ سب بیماریاں نکمے رہنے کی وجہ سے لگتی ہیں اسی طرح بعض اقت انسان کے بس مال ہوتا ہے چیز ہوتی ہے لیکن بخل کی وجہ سے نہ اپنے آپ پہ لگاتا ہے نہ کسی اور پہ لگاتا ہے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی کو اٹھانے دیتا ہے دلہ اددین اور کہر یا غلبت الرجال قریب المان ہے دونوں طرح آتا ہے یہ لفظ کسی حق کے بنا پر دوسرا اس پر غالب آ جائے یہ دلہ اددین ہے جسے قرض لے لیتا ہے انسان اور اگر باطل طریقے پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو قہر الرجال ہے یہ لوگوں کا غلبہ یعنی دوسرے اس کو یوز کریں یا اسے ڈومینٹ کریں باطل طریقے پر نہ حق نہ جائز نہ روا تو ان چیزوں سے پناہ مانی چاہیے اور اللہ سبحانو تعالی کی پناہ میں آنا چاہیے اور یہ دعا اتنی اہم ہے کہ بعض روایات کے مطابق اگر کوئی نماز کے آخر میں نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی یعنی اتنی تعقید اور پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کے کرنے میں سستی آ رہی آ رہی ہو یا ڈلے ہو رہی ہو یا کرنا پا رہے ہوں فوراً استغفار کر کے اس کو پڑھیں مقصود یہ ہے کہ گناہ ان آٹھ چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں یعنی ان آٹھ مصیبتوں میں انسان کیوں پھستا ہے کب پھستا ہے جب گناہ کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے نہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے سوچئے ہمارے اندر تو نہیں ایسی کوئی مصیبت اور اگر ہے پہلے تو آپ یہ آٹھ چیزیں لکھ لیجئے کہ ان میں سے میں کس کس بلا کا شکار ہوں اور پھر سوچئے کہ ریزن کیا وجہ کیا ہے اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کمزور ہیں اور اپنے اس کے اوپر قابل نہیں پا رہے تو اللہ کی مدد لے لیتینا اللہ نکال دے گا اس بلا سے اس کے لئے کیا مشکل ہے ہمارے لئے مشکل ہے اور پھر جو میں نے کہا کہ پہلے استغفار کیجئے توبہ استغفار کر کے پھر یہ دعا پڑھئے کیونکہ اللہ اگر ہمیں معاف کر دے گا تو انشاءاللہ ان بلاوں سے بھی نجات ہو جائے گی مقصود یہ ہے کہ گناہ ان آٹھ چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں اور یہ ان چیزوں کو اسی طرح جلب کرتے ہیں جس طرح دوسری حدیث کی روح سے من جہد البلا ودرک الشقا وسوء القضاء وشماتت العادا صحیح بخاری بلا کی سختی بدبختی کی گرفت پیسلے کے برے نتائج اور دشمنوں کی ہنسی کو جلب کرتے ہیں انعامات الہیہ اور خیر و عفیت کو اللہ کی لانت اور خفگی سے تبدیل کر دیتے ہیں نیز یہ امور اللہ کی خفگی اور ناراضگی کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز انسان دیکھتا ہے کیا سمجھا جی آپ بتائیں کون سے جملے بتائیے میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں پیر وان سیونٹی نائن تھرڈ لائن معاسی یعنی گناہ اقدام سفر میں کون سا سفر اللہ کی طرف جانے کا مسلم کوئی مثال دیجئے من صلح کا طریقا یل تمسو فی علمن علم حاصل کرنے کا راستہ آپ سوچتے ہیں کلاس میں جائیں کوئی کلاس جوائن کرلیں کچھ پڑھیں کسی مجلس میں جا کے بیٹھیں کچھ سیکھیں لیکن جائیں نہیں پاتے کچھ کریں نہیں پا رہے کیونکہ علم کا راستہ کیا اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے نماز کا راستہ مسجد کا راستہ کسی کی عادت خدمت کا راستہ اللہ بندوں کو کہاں سے ملتا ہے بندے اللہ کو کہاں سے پاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ آمد کے دن بندے سے کہیں گے کہا ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی میں بے لباس تھا لباس نہیں دیا اللہ تعالی در پر سب کچھ ہے کہا کہ ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اسے نہیں کھلا اگر کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے تو یہ بھی اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے نا کسی بھوکے کو کھلانا کسی پیاسے کو پلانا کسی بے لباس کا لباس کا بندوبست کرنا کسی بیمار کی عادت کرنا ان کاموں کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ہوتی بعض ایک سامنے کو پڑھا ہوتا تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی اس کی مدد کر دیں لیکن کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کیا فرق کیا ہے کچھ لوگ کے لئے رکاوٹ ہیں اور کچھ کے لئے نہیں ہیں تو اس میں سوچئے کہ کیا وجہ ہوتی یعنی کسی بھی نیکی کا جو موقع ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے تو ان مواقعوں سے دوری اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت مفقود ہونا یہ سیر الاللہ کی طرف رکاوٹ ہے تو معاصی جو ہیں یعنی گناہ جو ہیں اقدام سفر یعنی سفر شروع کرنے اقدام کا مطلب ہوتا ہے اینیشیٹیو لینا کاہلی اور سستی پیدا کر دیتے یعنی سفر شروع نہیں ہونے دیتے گناہگار کی حمد اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہو جائے اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالی وہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ذرا ادھر جا کے مل آئے کیسے ملتے ہیں کیسے پاتے ہیں عبادت نیکی حدمت خلق ان چیزوں کے ذریعے اور آپ دیکھیں کہ بحثیت مسلمان قوم کے اس وقت ہمارا حال کیا ہے کتنے ہی نیکی کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور ہم گزرتے چلے جاتے ہیں پھارے ہم بیٹھے رہتے ہیں سامنے گندگی کے دھیر پھیلے ہوئے سڑکوں بزاروں میں بیکار لوگ بیٹھے ہیں ان کے آس پاس احساس ہی نہیں پرواہ ہی نہیں کوئی سوچتا بھی نہیں کہ کچھ کریں نہ کوئی بتانے والا نہ جو دیکھ رہا اس کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اسی گندگی میں آنکھ کھولی ہے اسی گندگی میں ہی رہنا سیکھا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے تو خرابیوں اور برائیوں کچھ ہے فیزیکل ہے روحانی ہے ان کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا بیسک نوم کے طور پر لے لیا اور کوئی ہمارے ضمیر پر بوجی نہیں کہ ہم کچھ کریں نظر ہی کچھ نہیں آتا بلکل سستی جب چڑھ رہی ہے اس کا مطلب کچھ نہ گڑھ بڑھ ہے کوئی غلط کیا ہے بعض اوقات کوئی غلط کھانا کھانے سے ہو جاتی کھانے میں اسراف سے ہو جاتی اس سے بھی تو روکا گیا نا خلو و اشرب وہ اللہ تسری کو مطلب یہ چیز ہے کچھ تو جسمانی وجوہات ہوتی ہیں انسان تھک جاتا بیمار ہو جاتا نیند آ جاتی لیکن نیکی کے کاموں میں رکاوٹ اس کے نہیں آتی یعنی اس کی جو نیکی کی دوڑ ہے اس میں نہیں رکاوٹ آتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن بیمار ہی نہیں ہوتا کبھی یا مومن جو ہے وہ کبھی تھکتا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالی اس کو آرام کرانا چاہتا ہے یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور اگر وہ کسی کام کے مستقل طور پر کرنے کا عادی ہے تو بیماری میں بھی اللہ اس کی حاضری لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں کہ وہ مومن کو کبھی ان میں سے کوئی چیز سامنا نہیں آتا لیکن جب کبھی آئے تو انسان یہ ضرور سوچے سوچنے کی بات یہ دی جا رہی کہ میری غلطی کہاں ایسا کیوں ہو گیا میرے سان اور انسان پھر اس بیماری میں اللہ کا قرب تلاش کرے ناراض نہ ہو کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم پہ کیوں مسئیبت آگئی وہ پہلے بھی گناہوں کی وجہ سے آئیں اور غلط باتیں کرتے ہیں تو اور دیدہ پھستے ہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف چیزوں میں رول موڈل بنایا ہے دوسری لوگوں کے سیکھنے کے لئے بھی ایک اور چیزیں ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو اللہ کسی ایسی آزمائش میں امترہ دے صدر ایوب علیہ السلام یا حضرت یاقوب علیہ السلام حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے اللہ جتنی محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈالتا ہے اتنا ہی بڑا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے لیکن وہ پیغمبر ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو نہیں کمپیر کرنا ہم انسان ہیں پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں ان سے قرآن نہیں ہوتے لیکن ایک ہی چیز ہوتی ہے اس کے ریزنز دو ہو سکتے ہیں دو وجوہات ہو سکتی ہیں جی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ان پر کوئی تکلیف آئی بھی تو ان کے عمل میں سیر اللہ ہمیں وہ رکاوٹ نہیں بنی ٹھیک ہے بالکل یعنی یہ چیزوں پیش آئیں گی اسی لئے تو دعا مانگنے کو کہا گیا کہ اس سے بچاؤ کرو یہ بیماریاں تو ہیں اپنی جگہ جی ہاں سلپٹی اور ڈپریشن میں نہیں جانا اسلام علیکم یہ چپٹرز پڑھ کے جو ہم نے پڑھے حیاء اور غیرت اور یہ سب علامات تو مجھے بینگا ڈاکٹر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں دو چیزیں رکھی ہیں ایک ہمارا مادی جسم ہے اور ایک روح ہے جسم کی جو اس کی بقا اور اس کی سلامتی اور وہ سب چیزوں کے لئے بھی کچھ سائنز ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی ضرر پہنچے تو بخار ہو جاتا ہے یا اس کا جو مدافعاتی نظام ہے اس کے اندر کچھ ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ پہچان سکتے ہیں کہ اس کو کون سا انفیکشن ہوا ہے کسی طرح اور چیزیں اسی طرح روح کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کے لئے بھی اس کی خرابی کے سائنز رکھیں کہ اللہ کی عظمت دل سے کم ہو جاتی ہے مثلا لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے یا یہ کہ کوئی آپ کو اس طرح کی کوئی کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک وارننگ سائن کے طور پر لینی چاہیے کہ ہماری روح کے اوپر کوئی برا اثر ہو گیا ہے اور پھر ہمیں استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے بسکلی یہ سمٹمز ہیں ریزن اور کاؤس پیچھے ہے کہیں اور جی آپ ون سیونٹی پور ایک لین سمجھ نہیں آئے جی ہو لیا دیکھئے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ بہتر درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھو اور یہ کہتی ہے کہ ہم تو زیادہ سوک کانشیس ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دیکھ رہا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو ایک اور بات ہے لیکن جب آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے جس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں یعنی آپ بھی دیکھ رہا ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے اور دوسری صورت کیا ہے صرف وہ دیکھ رہا ہے اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ